ارز ہے سنیے کرامت بابا فخر دین کی دین کی خاطر جنہوں نے بعد شاہد چھوڑی گی دین کی خاطر جنہوں نے بعد شاہد چھوڑی گی دین کی خاطر جنہوں نے بعد شاہد چھوڑی گی دین کی خاطر جنہوں نے بعد شاہد چھوڑی گی اور علاوہ آپ کے چند اور بھی اصحاب تھے پیر اس طرح مریدوں میں تھے گویا جلوگر جس طرح تاروں میں کوئی چاند آتا ہے نظر اور اچانک بابا فخر دین سے مرشد نے کہا سید زادہ غور سے سنیے ذرا کہنا میرا ایک تاجر روم کا کشتی میں سامالاد کر آ رہا ہے جانبِ ہم دوستان لختِ جگر ہے بھاور میں اب وہ کشتی ارے گوب جانے کے لیے یاد کرتا ہے مجھے تاجر بدد کے واسطے جائیے فوراں ابھی جائیے فوراں ابھی اس کی مدد فرمائیے غرق ہونا جائے وہ کشتی خبر کچھ پائیے غرق ہونا جائے وہ کشتی سن کے حکم سن کر بابا فخر دین اپنے پیر کا ایک کمرے میں وہ داخل ہو گئے جو پاس تھا تھوڑی سی تاخیر گزری تھی کہ واپس آگئے دیکھنے والوں نے منظر بھی دیکھنے والوں نے یہ منظر بھی دیکھا غور سے ہاتھ بھی گیلے تھے دونوں ترتھی ساری آستیں دیکھ کر حیران تھے منظر ہر ایک یہ دل نشیں چوکے کمرے میں نہ تھا پانی کا کچھ نام و نشان اور نم تھی آستینے بادشاہیں سیستان ذائقہ اس آستین کے آب کا سب نے چکھا تھا سمندر کا وہ پانی کھارا کھارا بد مزا اور وہ منظر اور وہ منظر کا مریدوں پر ہوا نہ انکشاف جاننا سب چاہتے تھے اس کا مطلب صاف موسیقی موسیقی باقیا تاجر کی کشتی کا سمجھ جاؤگے تم او مریدوں سامنے تاجر کو جب پاؤگے تم دو مہینے جب گزرتے ہی وہ دن بھی آ گیا جانبے مدراز سے حاضر ہوا ایک قافلہ دیکھتے کیا ہے دھر آئے بہت سارا مالو غر اور تھا تاجر کا سماں حیران تھی سب کی نظر مالو غر جو کچھ بھی تھا تاجر نے لاکر رکھ دیا اپنا دامن تبل عالم کی دعا سے بھر لیا ایک دختر کو بھی چھوڑا حق شناسی کے لیے ایک دختر کو بھی چھوڑا حق شناسی کے لیے واقعہ کہنے لگا کشتی کا سب کے سامنے میری کشتی تھی بھاور میں غرق ہونے کے قریب آئی ایک آواز ایسے میں نہ گھبرا خوش نصیب تبل عالم بادشاہ کے در کا میں مسکین ہوں ان کا ایک ادنا سا تابیدار فخر و دین ہوں تبل عالم بادشاہ سن کر تیری فریادی کو مجھ کو بھیجے ہیں یہاں تاجر تیری اندادی کو غم نہ کرنا غم نہ کرنا غم نہ کر کشتی کا تیری کچھ بھی گڑ سکتا نہیں اے بھاور اللہ کی خود رکھ سے لڑ سکتا نہیں اے بھاور اللہ کی خود رکھ سے لڑ سکتا نہیں اے بھاور اللہ کی خود رکھ سے لڑ سکتا نہیں اے بھاور اللہ کی موسیقا موسیقا موسیقی